بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ سے بات کریں گے خواب کے اندر چولہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مولانا مجیب الرحمن افیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو ناظرین چلتے ہم آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر چلہ دیکھنے کے حوالے سے حضرت علمہ ابن السیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چلہ دیکھنا دو وجہ پر ہے نمبر ایک یعنی کہ گھر کا مالک ہے اور دوسرا گھر کی بیگم کے اوپر دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس چلہ ہے یا اس کو کسی نے چلہ دیا ہے تو دلیل ہے کہ بیگم کو گھر میں لائے گا اور اگر عورت دیکھے کہ چلہ ٹوٹ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ مر جائے گا تو ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ہر آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے حضرت جابر مغرب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چلہ خواب میں دیکھنا گھر کا مالک قوی مرد پر دلیل ہے یعنی گھر کا جو مالک ہے وہ قوی ہے طاقتور ہے وہ کسی دشمن سے نہیں لڑتا تو اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کرت کے ساتھ تجوید کے ساتھ یا آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے وارس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میرا وارس اپ نمبر نوٹ کیجئے ڈبل سیرو نائن ٹو ٹرپل تھری فائیو ٹرپل سیون ڈبل زیرو فائیو اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ٹرپل تھری